اسی طرح جنازے کے ساتھ اونچی آواز میں کلمات پڑھنا درود پڑھنا دعائیں پڑھنا سر اخلاص پڑھنا یا اسی طرح دیگر اور بھی چیزیں جو لوگ پڑھتے ہیں یا روشنائی لے کر چلنا خبرستان میں رات کے اندھیرے کے وجہ سے نہ دکھنے کے وجہ سے دیکھنے وہ ایک الگ چیز ہے جس کو ہم کہیں گے وہ ضرورت ہے راستے کی لیکن کچھ لوگ سمبولک آنگ لے کر ساتھ چلتے ہیں روشنیوں کو کرتے ہیں چیختے ہیں تو اسے کلمات کو ادا کرتا ہے اور جب کہا جاتا ہے نہیں تو ہوتا ہے کلمے تو ہیں درود تو ہیں بھائی یہ کلمے ہی ہیں یہ درود ہی ہے لیکن یہ ثابت نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جس کو ہم کہیں گے وہ مجبور ہے اپنے دین کے معاملے میں کہ اس کو دلیل چاہیے ہر چیز دلیل ہے تو سرانکوں پر نہیں ہے تو پھر چاہے کوئی بھی کرے اس کو ہم کر نہیں سکتے تو اس بات کا خیاس خیال رکھی یہ تمام آمال اس کے اندر نہ ہو اسی طرح اونچی آواز میں جنازے کے اندر بات کرنا صحابہ بالکل سخت ناپسند کرتے تھے اور اسی طرح لڑائی کے اندر اونچی آواز بھی صحابہ ناپسند کرتے تھے چلانا چیخنا چہہ رونے کی شکل میں ہو ذکر اور اسکار کے شکل میں یہ پسندید عمل نہیں ہے اسی طرح جنازے کے پیچھے جو ہے